بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب خواتین و حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں بہت شارٹ نوٹس پہ آج آپ کو تکلیف دیئے کیونکہ آج کی یہ پریس کانفرنس کی میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی نہ پارٹی کو نہ جو سینئر کلیگز کو ملنے آ رہے تھے بلکہ وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے لپس دیکھے یہ پریس کانفرنس میں ماذا سے کہتا ہوں ایک وبالی جان بن گئی ملی اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ پریس کانفرنس کرنی بہت ضروری نیا شباز شریف صاحب سمیت جو باقی سینئر بزرائیان موجود تھے انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ ابھی ہم بیٹھیں آپ نے پریس کانفرنس ناؤنس کر دی تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیز کا ابتدا ہوئی تھی پریس کانفرنس سے میں نے اعلان کیا تھا تو میں کچھ باتیں ضرور کروں گا میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ شاید میری زنگی کی مشکل ترین پریس کانفرنس ہے میں نے سینکرو پریس کانفرنس کی ہے مگر جو ایک مجموعی حالات ہیں میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنی بات کرنی ہے وضاعت کرنی ہے کیونکہ بہت سی چیمہ گوئیاں ہوئی ہیں میڈیا کے ذریعے بھی ہوئی ہیں سیاسی انداز میں بھی ہوئی ہیں کچھ پارٹی اور آج کل جو محول ہیں پینما لیگز کے حوالے سے اور پھر آخر میں میں نے جو ملکی صورتحال ہے بہت بریف لی میں امید کرتا ہوں کہ سوا پانچ ہیں تو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں میں اپنی بات ختم کروں میں ماضح سے کہتا ہوں کہ آج میں کچھ سوال نہیں لوں گا اس کی چند دن بعد آپ سے معاملات ہوں گے کھلی کھلی بات ہوگی انشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ میں نے کابینہ میں کہا اور کابینہ کلوز سیشن تھا صرف وزراء شامل تھے باقی سرکاری افسران کمرے میں موجود نہیں تھے مجھے کچھ کہنا پڑا وہ کیوں کہنا پڑا اس کی وضاعت کل جو رات گئے ایک میں نے پریس ریلیز دی اس میں واضح ہے میں نے کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا اور میں الفاظ ہیں کہ میں کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا بلکہ میں نے یہ الفاظ کہے کہ میں چھوٹا محسوس کر رہا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت سارے میرے کیابینٹ کلیکز میرے سے 20 25 25 سال جونئر ہیں تو یہ کیا سوچیں گے پر پھر میں نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ چلیں they will learn from the experience تو پھر میں نے بہت سی باتیں کی کچھ باتیں صحیح ریپورٹ ہوئیں بہت ساری باتیں غلط ریپورٹ ہوئیں میں نے ایک دو دفعہ تردید کی پھر میں لیے یہ ممکن نہیں تھا اگر آدھی ریپورٹ صحیح تھی آدھی ریپورٹ غلطی تو میں آدھی کا کس طرح تردید اور تصدیق کروں سو اس محول میں میں نے پریس کانفرنس بلانے کا ارادہ کیا تاکہ ایک تو میں تصدیق کر سکوں اور آپ کے سامنے وہ بات رکھ سکوں جس لیے میں نے کابینہ میں تقریب کی تھی اور میری اس اظہارِ خیال کا کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں مگر ان تین دنوں میں عجیب عجیب باتیں سنڈے کو بھی لی ایک تو میں لیے بہت شدید تکلیف کی باعث تھی کہ ناراض شدید نسان میں ناراض نہیں ہوں بھائی میں ناراض نہیں ہوا یہ میرے لیے ایک الزام ہے اور پھر ایک مشکل ہے وقت پارٹی پہ مشکل وقت ہے لیڈرشپ پہ میں ناراض کیوں ہوں گا میں نے اپنی تین تیس سالوں میں اپنی ذات کو ایک طرف رکھا اور میں نے میان عواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ اپنی ساری زندگی دعو پہ لگائی میں نے کہیں اور مر کے نہیں دیکھا تو میں مشکل وقت میں کیوں موڑوں گا تو اس لیے میں نے بار بار بزارت کی کہ میں ناراض نہیں ہوا میں جو دوست ملنے آئے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں تو روز پرائیمیشن ہاؤس کسی نہ کسی حوال اور میری بزارت کے حوالے سے بھی اور کسی اور چیز سیاسی معاملات کے آج نہیں تین تیس سالوں سے میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں اچانک ڈیڑ میں ہی نہ ہوا ہے سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں بھی نہیں بلائے گیا اچانک اس ڈیڑ ڈیڑ میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے ہیں مجھے تین میٹنگز کے لیے بلائے گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ میں گیا اگر ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا کیابنٹ میٹنگ میں گیا ناراض ہوتے تو میں نہ جاتا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ارسے دراز سے نہیں جا رہا سو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلائے گیا آپ روز روز یہ کرتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں مشابتی میٹنگ ہوئی مجھے کبھی نہیں بلائے گیا بین بلائے میں جاتا نہیں ہوں کبھی نہیں گیا ابھی نہیں گیا تو میں نے اس حوالے سے کابینہ میں اظہار خیال کیا تھا مگر پھر دوست لوگوں کے آگے بات چڑھ گئی کسی نے کہا کہ جی میں نے ٹرین مس کر دی ہے بھائی میں میں نے ٹرین مس نہیں کی میں کسی آوارہ ٹرین کا سواری نہیں ہوں میں ہر سٹاپ پہ رکنی والی ٹرین کا سواری نہیں ہوں میں نے ایک ہی ٹرین جس دن میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے میں ایک ہی ٹرین پہ بیٹھا ہوں خواہ وہ رکی ہے خواہ وہ چلی ہے خواہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یا مشکلات پیدا ہوئی ہیں میں اسی ٹرین کا سواری ہوں مشکل ترین حالات کی اسی ٹرین میں میں سفر کیا ہے شیخ رشید صاحب میں کسی آوار ٹرین کا سواری نہیں ہوں آپ کو دوسری ٹرینیں مبارک ہوں اور مجھے اس بحث سے باہر رکھیں اور بھی لوگوں نے کہا شاید شیخ رشید سے ہی بات سنتے مگر میں جو کچھ ہوں وہ تینتی سال سے ہوں اور مشکل ترین حالات سے ہاں میں اندر سے مشکلات یا ساجسوں کا شکار رہا تھا یہ مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں روز اول سے ظاہر ہے میری پارٹی لیڈرشپ سے قربت بھی تھی اور میں ضرورت سے زیادہ موہ پہ بات کرنے کا بھی عادی تھی اس وجہ سے اور زیادہ مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بہت گناہگار شخص ہوں مگر کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ چلوں تو پارٹی کے اندر میرے مخالفین کے سامنے اور تو کوئی چیز شاید نہیں ہوتی تھی وہ ایک الزام پچاسی سے لے کر آج تک لگاتے آئیں میں اس پہ ظاہرے خیال کروں گا کسی اور اداس کیونکہ آج بھی اب ادھر آتے ہوئے بھی یہ شباہ شریف صاحب عصاق دار صاحب شاید حقان عباسی صاحب اور خوشی صاحب عفیق صاحب جہاں موجود تھے اور بھی آئے میں نام نہیں ہے بگر وہ بزد تھے کہ میں آج بھی پریس کانفرنس نہ کروں تو میں نے کہا تھا اب میں نے اعلان کر دیا ہے میں نے ضرور کروں گا میں نے ان سے وعدہ کیا اور دوستی کا مجھ پہ بہت بوجھ ہے بلکہ اگر میں کہوں کہ دوستی کا مجھ پہ جبر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک خاص دائرے میں یہ بات رکھوں گا مگر بات میں نے ضرور کرنی ہے میں جو اتوار کو اور سنوار کو میٹنگ بلائی پریس کانفرنس بلائی تھی اس میں میں صرف وضاعت نہیں کرنی تھی میں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا میں نے اعلان کرنا تو بڑی شاڈ وہ پریس بریفنگ ہونی تھی اور وہ این مطابق ہے جس قسم کے آپ تجزیہ کر رہے تھے اب ایک شخص جس نے اپنے زندگی کے تینتی سال ایک جماعت کو دیئے وہ اتنی ایکسٹریم اور مشکل صورتحال میں مجھے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ مجھے اس پارٹی سے پیار ہے اس پارٹی کو میع نواز شریف نے اپنی محنت سے اپنی ثابت قدمی سے قائم کیا مگر اس کے ساتھ اور دوست بھی اور اس میں میں بھی شامل تھا اس پارٹی کو ایک ایک اینٹ رکھ کے ہم نے قائم دائم کیا اللہ تعالیٰ کے قرب سے سب سے بڑا کردار کوئی شک و شبہ سے بالترہ میع نواز شریف کرتا مگر چند اور دوست بھی تھے اور مجھے اس بات پہ اگر فخر نہیں تو اتمنان ہے کہ میں ان میں سے آگے والے اگلی صفوں میں کھڑا ہونے والا تھا میں نے حسین کابینم بھی کہا اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں آج جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو سن 1985 میں جو سینئر ترین پارٹی ہائرائیکی کی لوگ میع نواز شریف کے ساتھ ہیں اور جن نے یہ پارٹی قائم دائم کرنے میں میع نواز شریف کی مدد کی اس میں میرے علاوہ کوئی نہیں یا اکثر چھوڑ گئیں چند دنیا کو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ساری پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں اور کچھ اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں ایٹی فائیو سے میں بڑا سوچ کے دیکھتا ہوں ایک ایم ای نے رنہ تنویر مگر وہ پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے وہ ایٹی فائیو سے آ رہے ہیں سینئر ترین پارٹی رکن ہے مگر پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے لیڈرشپ رول میں نہیں تھے شیخ افتاب ایٹی فائیو سے آ رہے ہیں مگر ایم پی اے تھے پنجاب اسیمبلی میں تھے صدار میتاب وہ بھی کے پی کی اسیمبلی میں تھے صدار عزیز صاحب وہ پی ایم ایل اینڈ کے ہائرارکی میں نہیں تھے بعد میں مینہ صاحب نے انڈکٹ کیا اس کے علاوہ مجھے کوئی نام ہے تو بتائیں میں آٹھ دس بارہ گن سکتا ہوں جو اس کا گروپ کا حصہ تھے مگر وہ آج نہیں ہیں تو جس شخص نے تینتی سال اپنی زندگی کا سب کچھ اس پارٹی کو دیا ہے وہ مشکل ترین وقت میں کس طرح اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور میں بہت مشکور ہوں بہت سے میڈیا پرسنز جو مجھ میں تنقید کرتے ہیں بہت سے سیاسی لیڈرز جس میں اپوزیشن کی شامل ہیں وہ مجھ میں تنقید کرتے ہیں ان کا حق ہے انہوں نے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری سو مخالفت ہمیں سو اختلاف ہو نسار سے وہ پارٹی نہیں چھوڑے گا تو آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری تینتی سال کی جو سمر ہے وہ پورا ہو گیا میرے لیے اس سے بڑا اور تغمہ نہیں ہے اس سے بڑا اعتراف نہیں ہے اس سے میرے لیے اور بڑا اتمنان نہیں ہے کہ جس نے بھی بات کی جس نے بھی بات کی اس نے یہ کہا کہ پارٹی نہیں چھوڑے گا مجھے پارٹی سے کچھ ملا یا نہیں ملا میری سیاست کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ جب یہ کوسچن اٹھا تو میرے سیاسی مخالفین نے بھی کہا کہ وہ اپنے مقام سے ہلے گا نہیں مگر پارٹی میں پچاسی سے لے کر آج تک ایسے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اس میں لیڈرشک وہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن قائم کریں اور یہ پیغام دیں کہ جو لائلسٹ ہیں ان کو لائلسٹی رہنے دیں ہر مقام پر مجھ سے میرے خلافی پروپگنڈا ہوا اس لیے مجھے جو وزاعت کرنی تھی اور میں نے کابینہ یہ بات کی کابینہ میں تو تھوڑی سی چیزیں باہر نکلیں شاید زیادہ نکلی ہوں مجھے تو نہیں پتا مگر پوری صورتحال سامنے نہیں لکھلی کہ میں وہاں میں نے کیا کہا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے تمام عمر میاں نواز شریف کے سامنے سچ کہنے کی جسارت کی اور وہ سچ کتنا بھی کڑوا ہو میں نے یہ سچ کہا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں میں اکلے کل تو نہیں ہوں مگر میری نیت میں کوئی تفریق نہیں کوئی فرق نہیں میں اکثر میاں نواز شریف کو کہتا تھا کہ یہ جو رومن ایمپریرز ہیں انہوں نے جب وہ اپنے تاج بھی بیٹھتے تھے تو اپنے پیچھے دو چودہ پندرہ سولہ سال کے لڑکے ایک اس طرف کان تو جب وہ فیصلے کرنے لگ پڑتے تھے تو وہ ویسپر کرتے تھے ایک ادھر سے کرتا تھا سیزر یور ہیومن سیزر یور ہیومن تو میں میری نواز شریف کو بہت دفعہ کہا ہے ان کو یاد ہوگا کہ میرا رول آپ کے ساتھ وہ ہے جو ان ویسپررز کا تھا کیونکہ پاور کے اپنے ڈائنیمکس ہیں آپ بڑے ہمبل آدمی ہیں آپ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں مگر پاور کے ڈائنیمکس اگر آپ خود ڈیسنٹ ہیں تو دائیں بائیں آپ کو ادھر لے جاتے ہیں میرا تمام زندگی آپ کے ساتھ رول ہے کہ میں آپ کے کان میں ویسپر کرتا رہتا ہوں میری نواز شریف یور ہیومن میری نواز شریف یور ہیومن اور میں نے تمام عمر یہ مجھے باتیں کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی میں نے تینتی سال بات نہیں کی مگر جب مشکل ترین وقت آیا پھر اندر سے ایک سازش چلی اور مجھے مجھے یہ بھی میں لے تذیق آمیج ہے کہ میں کہوں کہ مجھے مشافتی عمل سے علیدہ کر دیا گیا مگر جب تک یہ سچ سامنے نہیں ہوگا یہ دوست کی نہیں ہو سکتی ابھی کوئی ٹیم میں نے ہو گئے ہیں میں ایک دن میری نواز شریف صاحب پر پاس گیا اور انہیں کہا کہ میری صاحب آپ جانتے ہیں کہ میرا میں ہمیشہ آپ کے سامنے آکے جو میرے ویو ہے میں نے آپ کو بیڈ نیوز دی ہے میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں اب میری نواز شریف مائنڈ کریں ہی نہ کریں یہ مجھے سامنے کرنے کی پڑھ رہی ہیں ابھی تین مہینے پہلے بھی کیوں دفعہ کیے میں نے کہا میری صاحب میلی آسان ترین کام ہے کہ میں آپ کو ہوں کہ میری صاحب آج آپ کی بڑی زبدفت تقریر تھی ہمارے مخالفین کا ملیہ میٹ ہو گیا ہے ہم آئندہ دو تہائی اقصیت لیں گے اگر میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کا ملیہ میٹ کر رہا ہوں یہ میں کوٹ کر رہا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائلٹی نہیں ہے لائلٹی یہ ہے کہ میں آپ کو دوسری سائٹ ہوں ڈیولز ایڈوکیٹ میری صاحب یہ غلط ہو رہے یہ غلط ہو رہے یہ غلط ہو رہے یہ غلط ہو رہے میری تمام زندگی آپ کے ساتھ یہ گزری ہے مگر میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں اب یہ اگلا سینٹس میں نہیں بتاؤں گا وہ میرے اور میرے نواز شاید شاید ان کو ہٹ کرے سو میں نہیں کروں میں یہ محسوس کر رہا ہوں سو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میں یہ باتیں آپ سے کیا کروں میری صاحب نے بڑے کھلے انداز میں کہا کہ نہیں چھو صاحب میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے احساس ہے ہاں میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل لائلٹی اور فرنڈشپ ہے وہ اصل صورتحال حکمران کو بتانا ہے اچھی خبروں والے تو ہر کو ہی آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے بہت مجھے اچھی لگتی ہے بات آپ ضرور کہیں تو میں وہ باتیں کرتا رہا اور اسی زاویے سے اور میں آپ بھی کہتا ہوں میرے میں بہت خامیہ ہیں میں اس کی کیا وضعات کروں سخت گناہ گر انسان ہوں ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے رات کو روز سوچتا ہوں آج میرے سے کیا غلطی ہوئی کیا گناہ ہوئے کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے مگر میں منافق نہیں ہوں میں منافق ہوتا نہیں کر سکتا میں پوری کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں میں سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے باوجود یہ معاملات ہوئے میں نے کیبنیم نے کہا کہ مجھے وہ جگہ اور مقام پتا ہے کہ کس نے کیا بات کی میں نے پرائیمسزی یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں کیوں سنی اور اگر سنی تو مجھے بلا پی پوچھ لیتے میں نے کوششن کیا بالکل میں نے تینتی سال مگر ہمیشہ سے خاموشی سے پبلکلی نہیں ایک دفعہ کیا تھا نائٹی نائن میں اس کا میں نے کابینہ میں ذکر کیا اور اس میں میں نے کابینہ میں کہا تھا کہ وہ برلم بھی کہانی ہو جائے گی وہ خوش آمد میں خوش آمد ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد عبدالستالالالکہ انفرمیشن منسٹر کو آرڈر دیں کو ڈائریکٹ کریں کہ فیصلہ ہو کہ پاکستان میں خوش آمد پر پابندی لگائی جاری ہے اور اس کا آغاز کابینہ سے ہو رہا ہے اس میں مجھے پر ناراضگی ہوگی بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں نے جب بات کی خاموشی سے کی یہ میں اس نیہ اس پر پہنچا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مجھے کابینہ میں بات کرنی پڑی اور پھر معاملات کو سنبھالنے کی حالات نہیں سنبھلے تو میں نے پھر ایک ایکسٹریم فیصلہ کیا مجھے یہ اندازہ تھا کہ ایکسٹریم فیصلہ کرنے میں مجھے میرے بہت سارے مسلم لیگی میرے حلقے سے باہر کی بھی دوست ہیں ایک اساسہ ہے اس پارٹی کے مجھے ان سے محبت ہے کسی بھی پارٹی لیڈر کو ہونی چاہیے میرے نواز شریف کو ان سے محبت ہے ہم سب اس پوزیشن میں ان کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کی مربانی تو میں یہ کہتا تھا کہ میں یہ بھی کر دوں اور یہ ایکسٹریم سٹیپ بھی لے لوں تو یہ تو کہیں گے کہ مشکل وقت میں چھوڑ دیا تو جیسے کہتے ہیں گارڈ مین پروپوزز گارڈ اسپوزز ایک دفعہ میری شدید ایک ایسی زندگی میں ایسی مجھے نہیں ہوئی کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا یا کرسی سے نہیں اٹھ سکتا تھا میں نے ایک بجے تک انتظار کیا کہ آج پریس کانفرنس کرنی ہے نہیں جب ناممکن ہو گیا تو میں نے وہ کینسل کی دوسرے دن ادھر پہنچ گیا اور این ایک گھنٹہ پہلے وہ ملتبی کرنی پر اس باقی کے بعد میں صرف دو تین جو ایشوز تھے میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا وہ بات کر کے میں قومی بات کرنا چاہتا ہوں ایک میرا ارادہ تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد کیونکہ میں نے وہاں حوالہ دیا تھا میں ڈان لیکس کے حوالے سے بات کروں آج جو مجھ پر الزام لگے میری غیر موجودگی میں میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا دوسرا فوج کی حوالے سے اور یہ پچاسی سے ہیں فوج سے قربت اور تیسرا دو تین لوگوں نے ظاہر ہے کہ جوسلنگ فر سپیس ہوتی ہے تو میں تو نہیں دیکھتا کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک سیٹ کم ہو جائے تو ہماری چانس بن جائے ان تینوں چیزوں پہ میں اگر اظہار خیال کروں گا تو گورنمنٹ کو نقصان ہوگا میں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ پرائیم سار کابینہ کو بتائیں کہ میں نے کبھی کسی کیبنٹ کلیگ کے خلاف کبھی آپ کو شکایت کی ہے اگر میں نے شکایت نہیں کی تو اور کوئی میرے بارے میں شکایت کیوں کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ ایک دن تو میں تنگ آکے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص خاص طور پر ہے اس کے صرف مالی نہیں بلکہ شاید اخلاقی بھی ایسے ایشیوز ہیں کہ میں وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتے میں نے بہت سختی سے کہا کہ میں یہ کر دوں پھر میں نے سوچا کہ یہ میں کر لوں گا اور اسے یہ نواز شریف کو اور پارٹی کو نقصان ہوگا میں نے نہیں کیا یہ میں نے کہا بھی نہ میں کہا اس تو اب بھی نہیں کہوں گا مگر بہت بریفلی پانچ سات منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک فوج میرے خاندانی پس منظر اگر فوجی ہے تو مجھے اس بات کا فخر ہے میرے دادا فوجی تھے میرے والد فوجی تھے امانگس the first انڈین مسلم to get regular commission in the انڈیا آرمی دیر اڈان ان کا پی اے نمبر 38 تھا سینئر ترین میرا بھائی میرا بینوئی چار میں سے تین بینوئی اور اب چوتھی جنریشنز ہیں نیفیوز اور کزنز مجھے اس کا فخر ہے میں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں مگر میں پولیٹیشن ہوں میں نے ہمیشہ دیکھیں ایک ایک military mindset ہوتا ہے ایک civilian mindset ہوتا ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس میں synthesis ہو یہ ملک کے interest میں ہے مگر میں نے کبھی compromise نہیں کیا civilian authority پہ میں چند مثالیں دوں یہ کبھی نہیں دی میں نے جنرل بیگ صاحب نے سنوی سو اکانوے میں ایس سٹنگ آرمی چیف گلف وار پہ ایک statement دیا میرے سے سینئر وزراء موجود تھے اس کا جواب اور بڑا سخت جواب میں نے نہیں دیا ریکارڈ پہ ہیں اس وقت کی اخباری نکال لیں میرے جنرل بیگ صاحب سے بہت بہت اچھے تعلق تھے اب بھی بہت اچھے تعلق مگر اس بیانت وہ میں نے اپنی وجہ سے نہیں دیا مینہ نواز شیف اور حکومت کی وجہ سے دیا تھا to set the record straight دو تین سال میرے اور جنرل بیگ صاحب کے میرے سے بڑے ہیں تعلقات میں کشید کی رہی بول چال بندری جنرل آف سے آصف نواز میری فیملی سے دو جنریشنز کو میں جانتا ہوں ساتھ اس سے پہلے ہماری اس حد تک ایک جوائنٹ فیملی ریلیشنشپ ہے کہ ہماری بینوں کے نام ان کے مطلب کومن نیم رکھے گئے ہمارے گاؤں کا نام ایک ہے وہ جیلم سے ہیں یہ ادھر سے ہے مگر گاؤں کے نام ایک ہیں انہوں نے حکومت کی منڈٹ کے خلاف ایک ایکشن لیا ایمکیم کی خلاف میں کابینہ میں بولا اور اتنا سخت بولا کہ بول چال بند ہو گئی اس وقت کے جو فالو کر رہے ہیں سالح زافر صاحب اور کئی لوگ ہیں کتنے دور تک بات گئی میرا ذاتی تو کچھ نہیں تھا گورنمنٹ اور میاں نواز شریف کیلئے میں بولا تھا جنرل مشرف جب سے وہ کرنرل ہیں میں ان کو جانتا تھا مگر جب انہوں نے فارق کیا ہماری حکومت کو تو جتنی میری 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 دشمنی ان سے دشمنی کی حد تک ایک مخالفت ہوئی بہت ساری ڈی جی آئی ایس آئیز آئیں اس اس دور میں میں جنرل کیانی کو کہتا ہوں میں جنرل رحیل شریف کو کہتا ہوں میں جنرل باجبک سا تھوڑا سا رہا ہے میں کسی کو کہتا ہوں کہ کہیں بھی میں نے کوئی ایک لفظ کہا ہو جس میں میں نے اپنی حکومت یا اپنی لیڈرشپ کی پوزیشن کامپرمائز کی ہو یا اپنے لیے سپیس کریئٹ کی ہو کوئی بھی بول سکتا ہے تو جس نے جس شخص نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھ لے حکومت اور لیڈرشپ کی ذات کو آگے کیا ہے اس کے بارے میں بار بار یہی بات یہی بات یہی بات میں جنرل پاشا میرے ساتھ تو بہت سے تعلق مگر جب وہ زیادہ سیاسی معاملات میں ہوئے تو میں تو انتہا اس حد تکیت کی میں نے کہا کہ اگر ان کو پھر ایکسٹینکشن ملی تو آئی ویل گوڈو سپریم کورٹ میسیلف اس حد تک گیا تو یہ میں حکومت میں میں نے کونسی اپنی ذات کو پروموٹ کیا اور کوئی بات ہوتی ہے ہمارے اندر کہتے ہیں یہ تو اس کا تو ادھر قربت ہے اور اسے کوئی چپ نہیں کرائے جاتا کوئی اسے چپ نہیں کراتے کوئی ڈسپلن نہیں کرتے سٹوریز لیگ کی جاتی ہیں میں اپنے ضمیر کی بات کے مطابق چلتا ہوں میں نے ایسی ایسی تلخ بات مختلف آرمی چیفز میٹنگز میں جنرل رہیشنٹ تو ریسنٹ ریٹائر ہوئے ہیں ان سے پوچھیں پس سے تین سال مگر میں میٹنگز میں کرتا ہوں اور پبلکلی جو اس ملک کے قومی مفاد میں میری گورنمنٹ کے مفاد میں ہیں سیول ملٹری ریلیشنز کو اور ایول کیل رکھنے میں اپنی کوشن اور کافٹ کرتا ہوں مجھے کوئی ریٹائر جنرل ڈی جی آئی سائی یا آرمی چیف ایک لفظ بھی کہہ دے کہ کہیں میں نے اپنے حوالے سے یا اپنی حکومت یا اپنی لیڈیسپ کی حوالے سے ایک ڈھیلہ لفظ بھی کہاؤ تو میں ذمہ دار ہوں اسی طریقے سے ڈان لیٹس کو جو ایشو ہے اب اس پر تفصیل میں بات نہیں کروں گا کنیکٹڈ ہے اس میں کیا ہوا کس کا کیا رول تھا میں نے تو اس وقت کی ملٹری اور اس وقت کی گورنمنٹ کے معاملات کو ذرا ہینڈل کرنے کی کوشش کی آج معاملات بہت کمبیر ویسے ہی کم از کم میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بزد تھا اس ایکسٹریم ایکشن پہ جو میں نے سوچا وہ تھا کل کل رات تک بلکہ آج صبح تک دوستوں کا دباؤ اور پریشر اور محبت اور لگاؤ تو آخر یہ کل ساڑھے چار گھنٹے میٹنگ رہی تو میں آخر میں کہا کہ ایک سلوشن ہے کہ میں وہ ایکسٹریم میجر نہیں لوں گا سبریم کو کورٹ کا فیصلہ آ جائے کب یہ مجھے وہ کہنے کیوں اجازت نہیں دے یہ حقیقت کل میں اس پہ اٹھا کہ میں اب کچھ نہیں کرتا جب تک سبریم کورٹ کا فیصلہ میں مانتا ہوں کہ اب کوئی ایکشن کوئی فیصلہ کرنے سے پارٹی لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کو نقصان نہ ہو مگر جس دن فیصلہ آیا حق میں بھی آیا ہے انشاءاللہ اور خدا نہ خاص تک خلاف بھی آیا میں وزارت سے بھی استیفت دوں گا اور ایمنیشپ سے بھی استیفت دوں گا میں سیاست سے باز آیا کیونکہ یہ ویسے بھی عذاب بن چکا ہے اس وقت سیاست کی حالت کیا ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں مجھے بطور انسان شرمنگی ہوتی ہے جب وہ جو کچھ ٹی وی بھی میں دیکھتا ہوں ہم جیسے کیسے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوکولڈ رول موڈلز بنائے ہوا ہے یہ کیسے رول موڈلز ہیں جو گالم گلوج الزامات بوتان میں بھی تو ان حصوصی پروفیشن سے ہوں خدا کی قسم مجھے مجھے دکھ تکلیف نہیں ہوتی میں کہتا ہوں میں کہاں ہوں میں مہمین نواز شریف کے ایک سی زدہ جا کے کہا چکا ہوں مہمین صاحب آپ کا تو سٹائلی بیسنسی کا تھا آپ لوگ آپ کو پسند کرتے تھے کہ یار شریف آدمی ہیں اور آپ کا اب بھی وہی ہے بلکل وہی ہے ہم ہم روکے ہیں اور میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بات بلکل غلط کی گئی کہ میں نے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں ان کا کیا قصور ہے پیشے لیڈرشپ اگر ڈسپلن جو لیڈرشپ کہ گئی اور میں یہ نہیں کہتا کہ مہمین نواز شریف کی وجہ سے یہ سب کچھ اور بلکل نہیں میں اب بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مہمین نواز شریف کہا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو پھر یہ کون کر رہا ہے اور کم از کب مسلم لیگ نون کا یہ کلچر نہیں ہے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ گالم گلوچ پسند نہیں کرتے مگر جو سیاست اب ہو گئی ہے یہ تو یہ تو بوطان ہے جو چھوٹی موٹی عزت رہ گئی تھی وہ وہ تو ملاک بن گئی ہیں میں نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود سیاست عزت کیلئے کی خلطیاں ہوئی ہیں مگر میں نے عزت کے لئے سیاست کی میرے لئے اب یہ عذاب بن گئی ہیں تو میں نے کل کہا کہ جی میں ہاں وزارت اللہ تعالی کی دین ہے اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے مگر مجھے وزارت سے لگاؤ نہیں ہے ام اے نی سے مجھے لگاؤ ہے یہ چار پانچ لاکھ لوگوں مجھے اپنے حلقے کے لوگوں پر مان ہے بالکل کون پاکستان کا سیاست دان ہے جو ایٹی فائیو سے بار بار اعتماد دیتے ہیں مجھے اپنی ممبری سے لگاؤ ہے محبت ہے جس طرح آپ کو اپنی پروفیشن سے مجھے اپنی بطور ممبر قومی اسیمبلی آپ مجھے کہیں سب کچھ دیتے ہیں کیا رکھو ممبر قومی اسیمبلی ایمان کے بعد ایمان کے بعد میں نے کل کہا کہ میں اس کو بھی ریزائن کرتا ہوں بس میرے سے نہیں ہو سکتا میں کہاں کہاں وزاتے دیتا رہوں میں کہاں کہاں روز پر اس کانفیسنگ کرتا رہوں پارٹی کو نقصان ہوتے ہیں میں اگر اپنا موقف بیان کروں میں نہیں کرتا کوئی اور سٹیپ میں نہیں کرتا جس دن انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میانواز شریف کی حق میں ہو میں اسی دن دونوں سی چیزوں سے اور پھر لڑوں گا اس پہ ظاہر ہے کہ ایک رد عمل آیا تو اس پہ کل پھر اٹھ کے آج پھر تو پھر معاملات شروع ہوئے پھر یہ مسئلہ پریس کانفیسنگ میں پہلی اعلان کر چکا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میری اور پرائیمیسٹر کی ملاقات ہو کوئی اتراز نہیں ہے مگر میں چاہتا تھا کہ میں پریس کانفیس کروں جو میرے دل پہ ہے یہ اب اتنے دنوں سے وہ میں اتار دوں اس کے بعد میں پرائیمیسٹر کو ضرور ملوں گا اب میں ضرور ملوں گا میں نے اپنا وعدہ اپنے قریب ترین دوستوں میں نے اور نام نہیں لیے میرے پاس بہت آئے انکہ نہیں مہربانی وہ مینہ عواز شریف اور حکومت کے لیے آئے اور میرے لیے بھی آئے تھے اب آخری بات میں اللہ تعالی خیریت فرمائے پتہ نہیں کب فیصلہ آنا ہے جب بھی آیا میرے مینہ عواز شریف صاحب سے پہلے ملاقات ہونا ہو اللہ کرے وہ خوب سرخ روح میں نے ان کا درد محسوس کیا میں نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے وہ انتہائی شریف النفس شخص ہے اور وہی بات ہے کہ شریف النفس شخصیت سے پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں جو کچھ میں بھی کہہ رہا ہوں وہ شاید اسی حوالے سے ہے پر میں نے اس شخص کا درد محسوس کیا ہے تو انشاءاللہ وہ سرخ روح ہوں گے میں موارباد کے لیے وزیراعظم ہاؤس چاہوں گا مگر اس کے بعد میں نے سیاسی پارٹی میں قائم دائم یہ کسی کو شک و شبن کوئی سوچے بھی نہیں یار سازش میرے خمیر میں نہیں ہے میرے خون میں نہیں ہے سو اس کو نہ سوچے ہاں سیاسی لیول میں میں نے کس لیول پر رہنا ہے میری آراب کس لیول پر کارامت ہو سکتی ہے نہیں وہ میں فیصلہ کروں گا میرے تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا مگر دوستوں کی کہنے پر میں اس پر اختفاء کرتا ہوں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر فیصلہ خلاف جاتا ہے میں انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا مگر میں کسی عودے کا امیدوار نہیں ہوں امیدوار کیا خواہش من نہیں ہوں کسی صورت میں بھی اور اس لیے پہلے اعلان یہ ان کو نہیں بتایا تھا یہ مزاگ ہے یار کہتے ہیں کہ وزیراعظم جی فلان کو نہ بناو فلان کو میں اس گیم میں نہیں ہوں اور نہ کوئی بات ہوئی ہماری اور نہ یہ ایشو ہے ایشو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ مانیں آپ کی مرضی خدا غوا ہے میں ابھی یہ بات چھڑی نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی چیز کا امیدوار بھی نہیں ہوں خواہش مند بھی نہیں میں جو دوسرا اعلان کرنے والا تھا وہ بھی پارٹی کے مفاد کے خلاف نہیں میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگ انکمفٹیبل ہیں وہ اپنی سپیس چاہتے ہیں تو میں پارٹی کے مفاد پہ تاکہ میاں نواز شریف کو زیادہ سپیس ملے کہ وہ فیصلے کر سکیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے عزت عودوں سے نہیں آتی عزت کردار سے آتی ہے میں اپنے کردار کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں تو میں نے کوئی امیدوار نہیں ہوں اگر سرخرو ہوئے انشاءاللہ تو پھر اس وقت میں فیصلہ کروں گا اس وقت میری سوچ بہت منفی ہے مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا تو میں کچھ نہیں کہوں گا اگر خلاف آیا یہ ذرہ سوڑی واضح کر لیں اگر خلاف آیا میں چٹان کی طرح سب سے آگے ہوں گا جہاں تک میرا مشروع مانا گیا مگر میں میں کوئی پوزیشن لوں گا ہی نہیں مجھے کنسیڈر ہی نہ کیا جائے اور دنیا دیکھے گی کہ میں نہیں لوں گا یہ اس لیے تاکہ جو بھی یہ سب پھرتیاں دکھا رہے ہیں ان کو عودے دیں وہ معاملات آگے چلائیں ہاں اگر اندر میری آرہ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ناگباری حضوری تو میں پبلکلی اظہار کروں گا اور یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو کیونکہ تقریباً ڈیڑھ مہینے نہیں بلکہ پہنے دو مہینے سے میری one to one ملاقات نہیں ہوئی میری ایک ریکویسٹ آپ کے توسط سے کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروع کرے اگر اللہ تعالیٰ نے سرخروع کیا اور سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ کے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ you should keep your feet on the ground میں آپ کے ارد گرد ہوتا ہوں تو آپ کو کہتا زبانی مگر آپ یہاں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے میری صاحب فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں مگر میں پبلکلی بھی کہوں گا اور آج بھی کہہ رہا ہوں you're a humble man آجزی اور انکساری سے اسے قبول کرنا اور forgive اور forget والی بات کرنا اگر خدا نہ خاصتہ خلاف آتا ہے تو میری آپ سے انتجا ہے کہ اس قوم میں آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس قوم نے اور اس پارٹی نے جتنا آپ کو دیا ہے شاید کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیا میں ان کو بہت عبا کہتا ہوں میری صاحب you're the luckiest person in the world if you're not the luckiest person in the world you're the luckiest person in Pakistan whatever your tax has turned to gold یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو مشکل وقت میں مجھے پتہ ہے کہ آپ strong instincts والے انسان ہیں آپ نے بہت صبر و تحمل سے react کرنا ہے اور جو سب سے بڑا objective ہے اس پارٹی کو قائم دائم رکھنا ہے پاکستان مسلم لیگ noon ایک national asset ہے خاص طور پر ایک سیاسی طور پر اس کو قائم دائم رکھنا ہے اس کو united رکھنا ہے آپ مجھے بھول جائیں میری فکر نہ کریں میں انشاءاللہ اس پارٹی کو اتفاق پیشے پیشے صفوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا غصہ نہ کھائیے گا لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے اس وقت میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں اور دو تین اور لوگ جانتے ہیں جس میں دو فوج سے ہیں دو سیویلینز ہیں ظاہر ہے ہراکی اس وقت ملک شدید خطرات سے یہ چار پانچ لوگوں کے پتہ ہے جس میں میں شامل ہوں ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں یہ میری صاحب آپ نے نہیں شروع کی مہنشہ نہیں کی بہرحال جس نے بھی شروع کی یہ ہمارے گلے پڑ گئی آپ نے صرف اپنا تحفظ نہیں کرنا ملک کا تحفظ کرنا ہے اس وقت وہ چرچے ہیں بربادیوں کے آسمانوں میں اس کا مقابلہ اتحاد سے کیا جا سکتا ہے we have to pick up the pieces even if you win اور خدا نہ خواست اگر فیصلہ خلاف آتا ہے میرا تمام سیاسی پارٹیوں سے میڈیا سے میری ترخواست ہے جو میری آواز ہوزدتی ہے اور یہی میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پوری قوم کو ساری سیاسی پارٹیز کو بشمول ہمیں وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا کیونکہ جب آلہ ترین عدالت کا فیصلہ کوئی بھی فرد قبول نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ جنگل کا قانون خواہ وہ کتنا خواہ وہ اسے مطمن نہ ہو ظاہر ہے کہ ایک پارٹی مطمن ہوتی ہے ایک غیر مطمن ہوتی ہے اور ہماری پارٹی کو بہت خطشاتیں جیسے میں اتفاہ کرتا ہوں مگر اس قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم نے اس قوم کی خاطر we should all forgive and forget either way مسلم لیگ نون کو قائم دائم رکھنا ہے اداروں سے ہمانگی رکھنی ہے میں اس پہ بات کر کے پہلے ہی نقصان اٹھا چکا ہوں مگر میں کہتا ہوں گا کیونکہ اس پہ میرا مفاد نہیں ہے جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش بننے میں سالہ سال سے بہت سے مسائل تھے مگر الزام جنرل زیاء الحق کے ذمہ لگا آہ ساری جنرل یعیہ خان کے ذمہ لگا کیونکہ وہ صدر تھا اس وقت جو مجھے بہت گیارے گہرے بادل پاکستان کے ارد گرد منڈا رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد قوم کو یکچہ ہونا پڑے گا اور جیت کر تو ہم سب کو یکچہ کریں خدا نہ خواستہ مینہ نواز شریف صاحب اگر ہم ہارے بھی تو یہ آپ کی لگسی رہے گی قوم آپ کے اس کردار کو بھولے گی نہیں کہ پھر بھی بڑا دل کر کے ہم قوم کو یکچہ کریں پارٹی کو منظم کریں سیاسی جنگ ضرور لڑیں انشاءاللہ ضرور لڑیں گے مگر آپ اس میں کسی قسم کے انتشار کا نفرت کا موجب نہ بنے خواہ فیصلہ کچھ بھی ہو میں آپ سب کا بہت زیادہ مجھگوئی